اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سکتے ہیں الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اچھا جی کبھی ٹرمارٹر بہت مہنگے ہو جاتے ہیں اور کبھی مناسب ریٹ میں بھی مل جاتے ہیں اچھا میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے جب بھی مناسب ریٹ میں ملے تو میں ان کو لا کے سیو کر لیتی ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں کام آسکیں اسی طرح جی میں نے مارکیٹ سے کچھ ٹرمارٹر لے لی ان کی قیمت جو تھی وہ مناسب تھی تو میں نے ان کو لا کے اچھی طرح واش کر لیا کیونکہ ان کے ساتھ مٹی اور ریٹ بہت زیادہ ہوتی ہے سپیشلی دبئی میں یہاں ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ جتنی اچھی طرح واش کریں اتنا ہی اچھا ہے اس کے بعد جی میں نے ان کا چلکہ اتار دیا اگر آپ نے چلکہ نہیں اتارنا پھر بھی آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے ان کا چلکہ اتار دیا کیونکہ مجھے ان کا چلکہ پسند نہیں ہے اس کے بعد آپ ان کو مناسب کیوز میں کاٹ لیں جو بھی شیپ آپ کو صحیح لگتی ہے آپ اسی میں کاٹ لیں مجھے یہی شیپ مناسب لگ رہی تھی تو میں نے اسی میں کاٹ لی کیونکہ اس طرح کاٹنے سے اچھی طرح گرائنڈ بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد جی میں نے اس کو گرائنڈر میں ڈال دیا اور بغیر پانی کے میں نے ڈالا اگر آپ پانی ڈالنا چاہیں تو بھی آپ اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں بغیر پانی کے بنا رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی اتنا رس ہوتا ہے کہ وہ آرام سے گرائنڈ ہو سکے اچھا جی گرائنڈ کرنے کے بعد کچھ اس شیپ میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ایک شیشے کے برطر میں ڈال دیا اور یہ میرے پاس ایک کپکک کی بڑی پرانی سی ٹرے موجود ہے پہلے تو اس کو میں کپککک کیلئے ہی یوز کرتی تھی لیکن آج کل میں اس کو ٹرماٹر کے کپککک کیلئے ہی یوز کرتی ہوں اس کے بعد چمچ کی مدد سے میں نے ان کو فول کر دیا ہے اچھا آپ نے ان کو زیادہ نہیں بڑنا اگر آپ زیادہ بڑیں گے تو فریز کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے جتنی ان کی مقدار ہے آپ اتنے ہی بھر کے ان کو آپ فریزر میں رکھتے ہیں میں نے اس کو پچیس سے تیس منٹ کے درمیان میں نے اس کو فریزر میں رکھا ہے اور ماشاءاللہ بہترین قسم کے جی تیار ہو گیا ہمارے سامنے صحیح جم گیا ہے اب اس میں پانی نہیں ہے اور اس کے بعد جی میں نے اس کو الٹا کر کے اس پر پانی ڈال دیا ہے ویسی بھی یہ نکل جاتے ہیں لیکن اس طرح آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھیں بہترین قسم کے ٹوماٹر کے کپکک ریڈی ہو گیا ہمارے پاس کچھ یہ والی شیف ہمارے سامنے آگئے اس کے بعد کوئی بھی برطن آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اچھا اس کے درمیان میں آپ پلاسٹر کی لہر ضرور لگائیے گا جیسے یہ میں نے رکھ کے اوپر رکھے تاکہ یہ چپ کے نہ امید کرتی ہوں جی آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹس بیکس میں ضرور بتائیے گا آپ کی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ